کوئی حکم دے گا تو وہ ملک المورد اس کی روح کو قبض کر لے گا لیکن ہر شخص جائے گا جاتے بھی ہیں یہ دیکھیں ہمارے محترم بھائی تھیاریوں کیا تھی ارادے کیا تھی خیالات کیا تھی تمنہیں کیا تھی کہ سفر کا ارادہ تھا اور دیکھیں کہ دنیا کا ہر سفر مرتبی ہو سکتا ہے ہر سیڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سیڈ کینسل ہو چکی ہے لیکن اس سفر پر روانہ ہونا یہ اٹل حقیقت ہے یہ سفر کسی کے لیے ملتبی نہیں ہو سکتا چاہے وہ زودو تقوی کے عالی درجے پر فائز کے انہوں ہو یا دنیا کے کسی بڑے منطب پر فائز کے انہوں ہو ہر شخص اس سفر پر روانہ ہوگا لیکن جانے وادو کے لیے عزاز یہ ہوتا ہے کہ جب اس دنیا کو چھوڑے تو انہی کے طرح جس طرح یہ مولوی صاحب ان کے متعلق گوائی بیش کر رہے تھے کہ یہ اچھی انسان انسانیت کا درد رکھنے والے تھے یہ پورا کیپ اس بات کی گوائی دے رہا کہ یہ شخص نیک شخص تھا اللہ کے گھر کے ساتھ پامن کرنے والا تھا جب کوئی شخص اللہ کے گھروں کے ساتھ پامن کرنے والا ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ اچھا رویہ رکھنے والا ہو تو پھر وہ شخص جب اس دنیا سے جائے گا ملک الموت اس کی عجل کا پیغام لے کر آئے گا تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کی روح کا بھی استخدام کریں گے فرمایا جاتا ہے جب کسی انسان نیک انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس کی روح کو جب خشبودار کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے خشبویں اس کے علے نکتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر فرشتے جب مرک الموت ان کے مراہ فرشتے اسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان سے پاکیزہ خشبو معتر خشبو نکتے ہیں اور دیکھنے والے فرشتے یہ کہتے ہیں مہا حضر روح تیم یہ کیسی پاکیزہ پھر اس روح کا استقبال کیا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی یہ روح ہے یہاں تک کہ اول اسمان دوسرا اسمان تیسرا اسمان ہر اسمان تک فرشتے اس کا استقبال کرتے رہتے ہیں دیکھیں کہ میں بھی جاؤں گا آپ بھی جائیں گے جانے والا یہ ہمیں سبق دے کر جا رہا ہے ارے میرے نعمہ اعمال میں نیکیوں بھی تھی میں لوگوں کی ساتھ تعامل بھی کرتا تھا غریب انسان کی میں پروشت بھی کیا کرتا تھا اور اللہ کا گھر جو ہمارے محلے میں تھا ہم اس کے ساتھ تعامل بھی کرتے تھے اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہے ہیں اور میں پردیس میں چند دن بعد ملکہ گزرے ہوئے کال کے متعلق میں نے خبر سنی ہے کہ ان کا یہاں پاکستان آنا تھا لیکن خدا تو کچھ اور منظور تھا یہ ہمیں درست دے کر جا رہے ہیں کہ انسان آج شام تک تیری کتنییں سوچے ہوں گے کتنے خیالات ہوں گے کتنے کاموں کا تُنے ارادہ کیا ہوا ہوگا لیکن تجھے پتا نہیں کہ تری اجل فرشتہ وہ جو تیری موت کے لیے اللہ نے جو مقرر کیا ہوا ہے اسے کب حکم ملتا ہے اور تیری روح کو قبض کرتے ہو جائے حضرات محترم عمر بن عبدالعزیز وہ کیا کرتے تھے ہر شب علماء کو اپنے پاس بلاتے ہیں موت کے بارے میں آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں ان سے وہ واضح نصیجت سنتے اور روتے اور تلقین کرتے کہ لوگوں اپنی موت کو یادتے ہیں یہ موت ایسی عطل حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص سے وقفہ بل موت یہ موت یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر کھڑے روکر لوگوں کو عدیث قرآن اور فکر آخرت کے بارے میں دعوت دی جاتی ہے اگر وہ نہ بھی تنہ دعوت دی جائے یہ جو جنازہ ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے سب سے بڑا بات تو میں آب امیسو ہمارے موترم کاری امین صاحب موتر شیخ نائے آخر کیا لاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفہ والسلام والسلام على سیدن اللہ اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابان فی نعیم وان الپجان فی جحیم امت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الكریم الامین والخطر اللہ رب العالمين ان اللہ بھی کہا سیدی یا حبیب اللہ نہیتی باجب الہترام جماعتِ علماءِ کرو بلخصوص علماء زمیر سیالوی شاہ نکال سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ سرے اور علماء یہاں تشریف فرما ہیں سیاسی مسلماتی شخصیت راجعہ راجعہ ریاست صاحب سمیت وہ سرے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں اور دونوں ماجر کیمپو سے کسرس سے لوگ یہاں آئے ہیں ہمارے نکال سے چیئر وین سردار ملتاز صاحب تشریف لائے ہیں شبیدار سردار افصر خان صاحب اور بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف فرما ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کا آنا یہاں مطمئل فرمائے اور سوگوار میں وہ سرے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں میرے بائیو دوستو بزرگو ہاتھ ہمارا بھائی اس دنیا سے جا رہا یہ نہیت ملن سار بڑا شفیق اور درویش آدمی تھا اللہ رب العزت نے اس کا رزق میڈل اس نے لکھ دیا اور یہ چند سالوں سے وہاں خدمات سر انجام دے رہی تھے اور موج کا تو پتہ نہیں تھا لیکن گار آنے کی ان کی تیاری تھی سمان باندھا ہوا تھا رات سفر کو باندھا لیکن شانس نے شاف نہ دیا اور آخری سفر پہ چلے کے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کس کو پتہ ہے کون جانتا ہے کہ آج کی رات تو ہے وہ زندہ نہیں ایک ایک شانس کا پتہ نہیں ہے جب ہمیں میرے بھائیو دوستو بزرگو ہوں تو کن کاموں میں ہم نے زندگی چھوٹ خوار کر دی بھائیو 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 دو محافظ پرشتے تمہارے دائیں بھائیو رات لیے ہیں اور جو کچھ تم کام کرتے ہو سارے جی سارے وہ لکھ لیتے ہیں میری بات تو سمجھ نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو ہمارے ہاں جب کوئی کام کی یاد آتا ہے تو اس طرف ہماری توجہ ہوتی ہے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے لیکن اللہ نے تو دو بندے دو پرشتے دو ملاکہ ایسے مقرر کی ہے جو بالکل ایک لمحے کے لیے رات کو آپ سوئے ہوئے وہ پھر تمہارے سانسوں کو بھی دکھ لے وہ تمہاری ہر حرکات سکران کو لکھ رہے ہیں تمہیں خبر نہیں ہے انسان وہ تجھے اگر خبر ہو تو بتا جلے جس طرح کے علیاء اکرام نے کا انسان کی مسال یہ ہے کہ سمندر کے اندر کشتی ہے وہ ٹوٹ جائے اس کی ایک کھٹے پر وہ بیٹھ جائے اور اگر وہ سوتا ہے تباہ ہو جائے گا مر جائے گا بیس تو نف ہو جائے اگر جاگتا ہے تو اس کی زندگی ہے میرے بھائیوں تو اگر وہ جاگتا ہے تو اس کی زندگی ہے بتا یہ چلا کہ زندگی ہر بندے کو پیاری ہے لیکن ہم نے زندگی کیا دریندگی کا راستہ اختیار کی آئے ابھی پچھلے دنوں آپ نے ترکی کے اندر دیتا چار دن تین دن کے اندر کیا ہوا ہے آزاروں کی تعداد لوگ جو ہے ایک من سے بھی تمر سے میں نصر ہو خدا کے بندوں خدا سے دردے کیوں نہیں میرا رب چاہتا ہے جب میرا رب چاہے گا یہ زمین و آسمان کو اُلٹ کر کے زمین کو اُلٹ کر آسمان سے نیچے پھینک دے گا اُس کے ہاں کو مشکل نہیں اور میرے بھائی اور دوستوں بھدر کو پوچھو اپنے کو کی جو بھائی ہے اُس سے پوچھو کیا کیا حال ہے تو میں وقت کی تنگی میں صرف کتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پٹول کیا مہنگا ہوا لوگوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا اور جتنے تاجر ہیں انہوں نے اپنا منافع کرائے تو کرتے ہیں لیکن سب چیزوں کو بڑھا دیا ہو میرے بھائیو دوستو رزق حلال تھو حرام جو ہے مت تھو اور رزق حرام جو کھائے گا اس کی دواء قبول نہیں ہوتی جو دو میں رہتے ہیں ہمارے پاس راجہ ریاست صاحب ان سے مزارش کروں گا کہ آپ چونکہ شلاکے کے لینے والے ہیں اور یہ آپ کے پڑوسی ہیں پڑوسیوں کی گواہی بڑی اچھی ہوتی ہے تو آپ جو ہے کش فرمائیں گے اللہ آپ کو زندگی عطاف بسم اللہ الرحمن رحیم شرقہ جنازہ یہاں آقا انسان پہ بس موت اطل ہے آج پورا کمپنی پورا علاقہ سوگوار ہے یہ ہمارا بھائی بڑی سلائف کا مالک تھا جس طرح علمائے اکرام نے یہاں کوئی اندھی ہیں یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ یہ جنتی ہے جب انسان منصوبہ بناتا ہے کوئی تدبیر بناتا ہے تو تقدیر ہستی ہے اس کو یہ نہیں بتا کہ اگلے قدم پہ کیا ہونے والا ہے برحال کل نفس انزائی قتل موت میں ان کے والد ہم سب ان کے بھائی ہیں ان کا کیکی بھائی تو نہیں تھا لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر آنکھ جو ہے وہ عشبار ہے یہ سب اس کے بھائی تھے اور جس طرح آج کو ہم سے جدا ہو رہا ہے مرنا سب نہیں لیکن ہمیں یہ دکھ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ان کے ورسا ہیں میں بھائی آج سے بات کر رہا تھا کہ کیا ہم اس کی آنکھیں بھاڑ بھاڑ اس کے آنے کی خبر سن اس کی انتظار کر رہے تھے لیکن یہ آج کیا دیکھ رہے یہ اس کے فیصل اور اس کے فیصل میں راضی رہنا پڑتا بڑے دوسرے میں چیرے دیکھ رہا ہوں کہ جنازل میں شرکت کی ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے ہمارے اس بھائی کی بھگشش کو کمائے لوائکین کو اللہ تعالی سبر دے اور اس کے بدلے عجر عظیم عطا فرمائے صرف ایک ہی ہمارے پاس اتھیار ہے وہ ہے سبر بس اللہ تعالی کے فیصلوں کے ساتھ راضی دینا پڑتا ہے وما علینا اللہ البلا اور دواء دواء بھی آف تو آتی ہیں اوپر نیتا قبول کرتے والا کچھ بھی نہیں آتا ہے تو اللہ وصل بھی یہ ترہی کہنے یا تو یہ دواء کہتے اللہ قبول فرمائے تو نیت فرمائے تو اللہ اللہ اکبال اللہ اکمار اللہ اکمار اللہ اکمار السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ بصلاق رحمت اللہ وغلب موسیقی 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 سنے کون کی سائے درد دے دے میرا نمو سارے چلا گیا جسے آشناوں کا پاسے تھا جسے آشناوں کا پاسے تھا وہ وفا شیار چلا گیا